دوستو بال تو آپ سب ہی کٹواتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص آپ کے بال آگ لگا کر یا پھر آرے کی مدد سے یا پھر ہتھوڑی کی ذریعے کاٹ رہا ہو یقیناً یہ سننے میں بہت ہی عجیب لگے گا لیکن آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے باربرز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بال کاٹنے کے انداز کو پوری دنیا میں سب سے خطرناک اور ڈیفرنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے دوستو سپین سے تعلق رکھنے والے البرٹو اور میڈو تلوار کے ساتھ بہترین کھیلنا جانتے ہیں اور یہ آپ کے بال بھی تلوار ہی کی مدد سے کاٹتے ہیں جیہاں دوستو البرٹو ایک لیڈی سپیشلسٹ ہیں اور یہ بالوں کو اس طریقے سے کاٹتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یوں محسوس ہوگا کہ کچھ ہی دیر میں آپ کی گردن کٹ جائے یہ آپ کے بالوں کو تلوار کی مدد سے کاٹتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بال اس طریقے سے زیادہ بہتر کٹے جاتے ہیں دوستو آپ نے کیا کلہاری کی مدد سے کبھی کسی شخص کو لگڑی کے بغیر کچھ اور کاٹتے دیکھا ہے یقیناً نہیں لیکن دوستو دیرینل ایک ایسے شخص ہیں جن کا تعلق رشیہ سے ہے اور یہ کلہاری کی مدد سے آنکھیں بند کر کے بھی آپ کے بال کاٹ سکتے ہیں ان کو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ پورے رشیہ میں کوئی باربر کینچی کی مدد سے بھی اتنا تیز بال نہیں کاٹ سکتا جتنا یہ کلہاری کی مدد سے کاٹتے ہیں چینسا باربر دوستو آپ لوگوں نے چینسا سے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ لوگ پہاڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چینسا سے لوگ درخت کاٹتے ہیں لیکن دوستو یہ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ چینسا سے نہ صرف آپ کے بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں بلکہ آپ کی بلکل بیر سکن کے اوپر شیف بھی کرتے ہیں اپنے کام میں یہ ایکسپرٹ ہیں لیکن ان کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنے کپڑے بھی گندے کر سکتا ہے دوستو اس کے بعد آتے ہیں ہیر کٹنگ ویڈ گرائنڈر والے ماسٹر اگر کبھی گرائنڈر چل رہا ہو تو یقیناً آپ کی نیند میں خلل آ جاتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ فوری جاگ جاتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پر ڈسٹیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہی گرائنڈر بلکل آپ کے سر کے اوپر رکھ کر آپ یہ کٹنگ کی جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے یقیناً آپ کچھ دیر کے لیے تو لڑکھڑا جائیں گے لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے دنیا کے اندر جو کہ گرائنڈر کی مدد سے آپ کے بال کارتا ہے تو دوستو کیا آپ گرائنڈر اپنے سر پر رکھوانا پسند کریں گے یہاں ایک چیز کی تو گیرائنٹی ہے کہ آپ کی کٹنگ پلکل پرفیکٹ ہوگی دوستو آپ نے کبھی سنا ہے کہ ٹوکے اور ہتھوڑے کے ذریعے آپ کے بال کارتے جائیں اگر نہیں تو پاکستان کے علی عباس جو کہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں آئیے ان سے ملیے جو دکھنے میں ہی ایک کسائی لگتے ہیں دوستو یہ پرانے زمانے میں لوگ جس طریقے سے بال کارتے تھے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ٹوکے اور کلہاری کے ذریعے اور کبھی کبھار ہتھوڑی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے بال کارتے ہیں دوستو ویتنام سے تعلق رکھنے والے یہ شخص ایک باربر کم اور ایک ننجا زیادہ لگتے ہیں دوستو پورے ویتنام کے سمیت دنیا بھر سے خاتین ان سے بال کٹوانے کے لیے آتی ہیں ان کا چار سال کا تجربہ ہے اور سب سے پہلے یہ اپنے دوستوں اور اپنے گھر کے ممبرز پر بال کٹنے کی ٹوائیاں کرتے تھے اور اپنی تلوار سے ان کے بال کٹتے تھے ان کا یہ ماننا ہے کہ کینچی کی بجائے اگر یہ لوگ سب کے سب تلوار سے بال کٹنا شروع کر دیں تو لوگوں کے بال زیادہ بہترین ہو جائیں گے دوستو آپ نے یہ ٹرینڈ تو دیکھا ہوگا کیونکہ آج کل یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ آپ کے بالوں میں آگ لگا کر آپ کے بالوں کو کٹنا باربرز کا یہ ماننا ہے کہ اس طریقے سے آپ کے بالوں کے اندر ایک ایکسٹرا شائن آ جاتی ہے اور یہ ایک فلیمیبل لیکوڈ آپ کے بالوں میں ڈالتے ہیں جس سے فوری طور پر آپ کے بالوں میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر اسے آگ لگانے کے بعد سپیسیفک پوائنٹ سے کٹا جاتا ہے اور جب آپ کے بال مکمل طور پر کٹ جائیں تو اس آگ کو بھجا دیا جاتا ہے یہ طریقہ پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے جینگ ہوں گی دوستو چائنہ سے تعلق اکنے والے یہ چھ سال کے کیوٹ سے باربر اپنے والد کے ساتھ کام سیکھنے کے بعد سوشل میڈیا سٹار بن گئے ان کے والد نے ٹرین کیا اور اب یہ صرف چھ سال کی عمر میں بڑے بڑے لوگوں کے بال کٹتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ اپنے بال بھی خود ہی کٹ لیتا ہے دوستو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان تمام باربرز میں سے کس سے بال کٹوانا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھتے رہیے دو گری